بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو فیملیز فائنل ایکزر پر جانا چاہتی ہیں یا چلی گئی ہیں اور واپس آنا چاہتی ہیں اور اگر یہاں ہیں تو ان پر کیا فیس لاغو ہوگی جوازات نے اس کا جو اعلان کیا ہے وہ ہم آپ سے ڈسکس کریں گے آج کی ویڈیو میں بتائیں گے اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ جلدی سے میرے تینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں دیئے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ ایسی ہے لیٹسٹ ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں چلیے شروع کرتے ہیں فائنل ایکزر پر جانے والی فیملیز کے دوران دوبارہ آنے پر فیس کیا ہوگی سعودیرم تارکین کے اہل خانہ پر آئید مہانہ فیس کے حوالے سے لوگوں میں مختلف نویت کی تشویش پائی جاتی ہے اکثر لوگ کا سوال ہے کہ اہل خانہ کو خروری نہائی فائنل ایکزر پر وطن بھیجوانے کے بعد دوبارہ نئے ویزے پر بلاتے وقت کیا پرانی فیس وصول کی جائے گی یعنی کہ اگر وہ اپنے فائنل ایکزر لگا کے فیملیز کو واپس اپنے ملک بھیج دیتے ہیں تو دوبارہ آئیں گے تو وہ پرانی فیس لی جائے گی کی نہیں اس حوالے سے حکمہ پاسپورٹ کا جو کہنا ہے وہ کیا ہے حکمہ پاسپورٹ نے جواب دیا تارکین کے اہل خانہ پر آئید فیس کا اطلاق جولائی دوزار سترہ سے چار برس یعنی جولائی دوزار اکیس تک کیا گیا تھا جو مرحلہ وار ہر سال مہانہ بنیاد پر وصول کی جاتی ہے اہل خانہ پر آئید فیس کا نفاظ تمام قومیتوں کہ تارکین وطن کے اہل خانہ پر کیا گیا ہے جو بھی جس ملک سے آئے گا سب کے لیے فیس وصول کی جائے گی فیس اکامہ کی تجدید کے وقت وصول کی جاتی اس جیسے ادا کیے بغیر اکامہ کی تجدید نہیں کرائی جا سکتی فیس جو اکامہ کی جب آپ تجدید کرائیں گے اس وقت وصول کی جائے گی اگر نہیں دیں گے تو اکامہ تجدید نہیں ہوگا ذرائقہ کہنا ہے کہ اگر کوئی مقیم اپنے ہر خانہ کو مستقل طور پر یعنی خرور نہائی فائنل اگزر پر سعودی رب سے باہر بھیج دیتا ہے تو اسے اس مدت تک کی فیس ادا کرنی ہوگی جب تک وہ سعودی رب سے نکل نہیں جاتا کر لیا جائے یعنی اپشر اکانٹ کے ذریعے فائنل اگزر انصل کر لیا جائے تو وہ ماہانہ فیس ختم ہو جاتی ہے یہ تصور غلط ہے میک مجواز نے جو آپ دیا کہ یہ تصور غلط ہے یہ بات غلط ہے کیونکہ فائنل اگزر ویزے کی مدت ساڑھ دن ہوتی ہے یعنی کہ اس کی جب آپ فائنل اگزر لگا لیتے ہیں خروع نہائی لگا لیتے ہیں تو اس کی مدت بھی ساڑھ دن ہوتی ہے اور ساڑھ دن آپ یہاں قانونی طور پر سعودی رب میں ریکھ سکتے ہیں اور ساڑھ دن کی آپ سے یہ فیس جو تین سو ریال مہانہ ہے وہ وصول کی جائے گی اکامے کی مدت میں اگر دس دن باقی ہیں تو اس صورت میں پچاس دن کی فیس ادا کرنا ہوگی یعنی کہ ساڑھ دن اگر آپ نے اگزر لگا لیا اور دس دن باقی ہیں تو آپ سے پچاس دن آپ دس دن پہلے جا رہے ہیں اپنے ملک کو تو آپ کو پچاس دن کی فیس ادا کرنی ہوگی اسی طرح مثال کے طور پر اگر فائنل اگزر ویزا آگست میں حاصل کیا گیا ہے اور مقامے کی مقامے کی دوہزار انیس مدت جولائی دوہزار انیس تک ہے تو آگست اور ستمبر کی فیس اسی سال یعنی دوہزار انیس کے حساب سے وصول ہوگی جو کہ تین سو ریال مہانہ ہوتی ہے اس حساب سے اسے چھ سو ریال فیس شخص کے ادا کرنا ہوگی یعنی دو تین سو اور تین سو چھ سو ریال ادا کرنا ہوگی مقررہ فیس ادا کرنے کے بعد ساٹھ دن کے اندر اندر ہی صورت ہر صورت میں سعود عرب سے روانہ ہوگا ہونا ہوگا بس صورت دیگر فائنل اگزر کینسل کرنا ہوگا اگر وہ ساٹھ دن کے اندر فائنل اگزر لگانے کے بعد ساٹھ دن کے اندر اندر اگر ملک کو چھوڑ کر نہیں جاتا اپنے ملک نہیں جاتا تو فائنل ایگزٹ کو کینسل کرانا ہوگا اور فائنل ایگزٹ کی کینسل کرنے کی فیص ادا کرنے کے بعد اکامہ تجدیز کرانا ہوگا محکمہ پاسپورٹ اور ایمگریشن کے ذرائع کا کہنا ہے کہ مملکت قانون کے مطابق کر کوئی بھی شخص قانونی طور پر فائنل ایگزٹ لے کر مملکت ستا جاتا ہے اور اس پر کسی قسم کا کیس وغیرہ نہیں اس صورت میں وہ کبھی بھی کسی بھی بیزے پر دوبارہ سو درب آ سکتا ہے اس میں کوئی رکاورڈ نہیں ہے اگر وہ قانونی طرقے سے کوئی بھی کیس نہیں ہے اس پر اور وہ فائنل ایگزٹ لگا کر سعودی عرب سے چلا جاتا ہے اور اس پر وہ کبھی بھی واپس آ سکتا ہے اس کے لئے کوئی رکاورڈ نہیں فیملی کو فائنل ایگزٹ پر سعودی عرب سے بجوانے کے بعد دوبارہ ایک قیم پر بلانے کے عبارے میں ذرائع کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے وہی قانون لاغو ہوگا جو قانونی طور پر سعودی عرب سے فائنل ایگزٹ پر جانے والوں کے لئے مقرر ہے یعنی وہ جب بھی چاہیں دوبارہ سعودی عرب آ سکتے ہیں تاہم جب وہ سعودی عرب آئیں گے اس وقت کے حاصل عمل قانون کے مطابق نفیصہ ادا کرنا ہوگی جب وہ واپس دوبارہ سعودی عرب میں آئیں گے اس وقت جو بھی قانون چل رہا ہو اس حوالے سے اس کو فیض ادا کرنا ہوگی تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی چھوٹی سی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کے بارے میں آپ کا خیال خیال ہے کومیٹس بسک میں ضرور لکھئے آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ السلام علیکم پاکستان زندہ بات